موسیقی نمسکار شام ساتھ بجے کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکڈو بھال شروعات ایٹلائنز کے ساتھ آر بی آئی میں دخل کے آروپوں کو کیندر نے کیا خارج کہا قانون میں ہے ویچار ویمرش کا پرافدان کانگریس نے سنستانوں کو کمزور کرنے کا لگایا آروپ پرکاش سنگھ بادل کے خلاف شناف لڑیں گے امرندر سنگھ کانگریس آلہ کمان سے مانگیاں نمتی پٹیالہ سے بھی ہیں پارٹی امیدوار مہاتمہ گاندھی پر حریانہ کے سواستے منتری انیل ویز کے بیان کے نندہ بی جے پی نے بتایا نیجی رائے ہاری دباو کے بعد جتایا کھیل پہلی بار رنجی ٹروفی جیت گجرات نے رچا اتحاس مضبوط ٹیم ممبئی کو پانچ فکیٹ سے دیمات پارٹی پٹیل کا شامدار شتک اور لوڑی کے بعد دیش بھر میں مکڑ سنگھرانتی پونگل اور بیہو کی دھوم کڑاکے کی ٹھن کے باوجود دکھاؤت ساہ راشترپتی اپر راشترپتی اور پدھان منتری نے دی شبھ کام نائے اور بلٹن میں سب سے پہلے بات چناف سے جوڑی خبروں کی پنجاب کے مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل کے خلاف کانگریس پردیش ادھیاکش امرندر سنگھ چناف لڑ سکتے ہیں انہوں نے پارٹی آلہ کمان سے لامبی سیٹ سے چناف لڑنے کی اجازت مانگی ہے پنجاب کانگریس کے ادھیاکش امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ وہ لامبی سیٹ سے مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل کے خلاف چناف لڑنا چاہتے ہیں اور پارٹی آلہ کمان سے منظوری ملنے پر وہ پٹیالہ اور لامبی سیٹ سے چناف لڑ سکتے ہیں نفجود سنگھ سدھو کے پارٹی میں شامل ہونے میں دیری پر انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس میں ہیں اور امرتصر پورو سے امیدوار ہوں گے پردیش کانگریس ادھیاکش نے امید جتائی کی پارٹی ویدان سبا چناف میں دو تیہائی بہومت سے جیت درج کرے گی اور سرکار بننے پر بی جے پی اکالی دل سرکار کی کرتوتوں کی جانچ کرائے گی اور ویدان سبا چناف کے اعلان کے ساتھ ہی نیتا بھی اپنی زمین تلاشنے میں چھٹے ہوئے ہیں آج اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے نیتا مہندر اریدامان سنگھ بی جے پی میں شامل ہو گئے ادھر پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے پورو نیتا دلجیت سنگھ کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں پانچ راجیوں میں ویدان سبا چناف کے اعلان کے ساتھ ہی نیتاؤں کا پارٹی بدلنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے پانچاب میں آم آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر چناف لڑنے والے دلجیت سنگھ سمرتھکوں کے ساتھ شنیوار کو کانگریس میں شامل ہو گئے پانچاب کانگریس کے ادھیاکش امریندر سنگھ نے انہیں پارٹی کی صدسطہ دلائی وہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا رہے راجہ مہندر اریدامان سنگھ نے بی جے پی کا دھامن تھام لیا ڈلی میں اتر پردیش بی جے پی کا دھیکش کیشو پرساد مورے کی موجودگی میں انہیں پارٹی میں شامل کیا گیا اور ہمارے چیت کے ہمارے لوگوں کو بڑا افمانت محسوس ہوا اور اس کے بعد پھر جو پریباریک کلیہ جو اسی طرح سے پہنچ گئی اور پھر آدم کھان صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم نردلیے لڑیں گے جنتہ نے پورا ہم سے دباب بنایا اور جنتہ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے لیے سب سے روپیوک پارٹی جندہ پارٹی اس سے پہلے شکروبار کو اشوک پردھان سماجوادی پارٹی چھوڑ بی جے پی میں واپس شامل ہو گئے تھے ہر چناب کے پہلے ٹکٹ کٹنے اور پارٹی سے اسنتوشت نیتاؤں کا دوسری پارٹی میں جانے کی بات نئی نہیں ہے آنے والے وقت میں کچھ اور نیتا نئے جھنڈے کے نیچے کھڑے دکھائی دیں گے بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اس وقت وشال دہیہ ہمارے سنبھا تا جھوڑ چکے ہیں وشال کیاپٹن امریندر سنگھ کا لانبی سے جو چناب لڑنے کا اعلان کرنا یہ کیا دکھا رہا ہے یہ کانگریس کا کانفیڈنس دکھا رہا ہے یا کچھ بات کچھ اور ہے کیونکہ دو سیٹوں سے وہ ایک ساتھ چناب لڑنا چاہ رہے ہیں اور سیدھے پرکاش سنگھ بادل کو چنوٹی دے رہے ہیں کیا معنی نکالے جا رہے ہیں پنجاب کی راجنیتی میں اس کے دیپا کی ایک بہت ہی مہتپور بیان ہے کیاپٹن امریندر کی طرف سے اور اسے سیدھے طور پر کیپٹن امریندر کا ایک چیلنج مانا جا سکتا ہے بادل پریوار کو خاص طور پر جو مکہ منتری ہیں پرکاشنگ بادل ان کو اور اگر تھوڑا سا تیچھے جائیں تو یاد کریں گے کہ اروند کیجریوال نے ایک بیان دیا تھا عام آدمی پارٹی کے جو سنیوجک ہیں اور دلی کے مکہ منتری ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کیپٹن امریندر میں اتنی راجنیتک حمت ہے تو ان کو چیف منسٹر بننے کے لیے خود جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں ان کے سامنے جا کر لڑائی لڑنی چاہیے تو یہ ایک ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ کیپٹن امریندر نے ایک دیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس وقت یہ اعلان اسے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ کیپٹن امریندر نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں اس کے ٹھیک بات صاف کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی ہائی کمان سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ لانبی جا کر پرکاشنگ بادل کے خلاف چناو لڑ سکے اور ساتھی ساتھ پٹیالہ کی سیٹ سے بھی چناو لڑ سکے کہیں کہیں اس سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے ایک یہ کہ وہ شاید اتنے کانفیڈنٹ لانبی کو لے کر نہیں دکھ رہے ہیں جتنا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے پٹیالہ سے بھی چناو لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ پٹیالہ دکھ سیٹ ہے ان کی اور انہیں شاید امید ہے کہ پٹیالہ سے باوجود اس کے کی شرمنی اکاریدن نے جنرل جی جے سنگھ کو میدان میں اتارا ہے وہ اپنی جیت کو لے کر شاید آشوست میں پٹیالہ اور لانبی سے ایک چناوی لڑائی لڑ کر ایک راجتک سنکیت دینا چاہتے ہیں جنسہ کو چناو سے ٹھیک پہلے لیکن اس کے پیچھے کی ایک کہانی اور ہے دیپاک اور وہ بہت مہتوپون اور بہت دلچسپ ہے وہ یہ کی چناو سے ٹھیک پہلے کانگریس کی جو عالی کمان ہے خاص طور پر کانگریس کے جو اپاجک شراؤل گاندھی انہوں نے ایک طرح سے سجھاو دیا تھا جو پارٹی کے عالی نیتہ ہیں پنجاب کے چاہے وہ کیپٹن امرندر ہوں امبیکہ سونی ہوں باجواں ہوں یا پھر باقی اور جو نیتہ ہیں انہوں نے سب کو ایک سجھاو دیا تھا کیونکہ یہ چناو مہتوپون ہے پارٹی کے لیے تو سبھی نیتاؤں کو آگے ہو کر اس لڑائی میں لڑنا چاہیے لیکن وشال نفجوت سنگھ صدو کو لے کر کوئی ستھی صاف ہو پائی ہے کیا؟ وشال نفجوت سنگھ صدو کو لے کر کوئی ستھی صاف ہو پائی ہے حالانکہ کانگریس تو کہہ رہی ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسن کانگریس میں اور وہ ٹکٹ سیٹ کا بھی اعلان کیا ہے لیکن وہ آپچاری گروپ سے کب سامنے آئیں گے؟ دیپا دیپا کو لے کر کانگریس کی طرف سے لگ بک پچھلے پندرہ دن میں کئی بیان آ چکے ہیں اور خاص طور پر کپٹن امریندر کی طرف سے لگ بک تین یا چار بیان آ چکے ہیں کہ وہ اب کانگریس کا ہی حصہ ہے اور وہ امریسٹر ایسٹ سے چناؤ لڑیں گے لیکن کپٹن نے اپنے بیانوں کا آدھار صدو کی پتنی نفجوت کور کے اس بیان کو بنایا ہے جو انہوں نے جنوری کے پہلے ہفتے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ اب میں امریسٹر ایسٹ سے نہیں لڑوں گی میری جگہ میرے پتی نفجوت صدو لڑیں گے اس کے بعد صدو کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے نفجوت کور جو ان کی بیوی ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے ایک ملاقات ضرور ہوئی ہے نفجوت صدو اور راہل گانڈی کے بیچ لگ بک تین یا چار دن پہلے دلی میں اور ایسی امید جتائی جا رہی تھی کہ لوری اور مکر سکرانتی کا جو ایک auspicious تہوار مانا جاتا ہے اس علاقے میں ہندوستان کے اس تہوار کے آس پاس یا اس تہوار کے دن نفجوت صدو پارٹی میں اپنی شامل ہونے کا اعلان کریں گے آج اور کل وہ بھی نہیں ہو پایا تو ایسی ایک اور امید لگائی جا رہی ہے کہ شاید اگلے ایک یا دو دن میں صدو اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں زیادہ سمیں نہ صدو کے پاس ہے نہ ہی کانگریس پارٹی کے پاس ہے لیکن فلحال قریس ہی لگائی جا رہے ہیں کہ ایک دو دن میں صدو پارٹی جوائن کر سکتے ہیں ایسی امید فلحال کانگریس خیمے کی اوٹ سے کی جاری ہے بہت بہت شکریہ وشال استعمام جانکاری کے لیے پنجاب بی جے پی کا دیکش وجہ سامپلا کا دعویٰ ہے کہ شیرومنی اکالی دل اور بی جے پی کی گڑ بندھن سرکار لگاتار تیسری بار سطح میں واپسی کرے گی انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے میدان میں آنے سے صدو کے بی جے پی چھوڑ کر جانے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ہمارے سنباتہ وشال دہیہ نے ان سے خاص بات چیت کی بار جو وشلیشن ہو رہے ہیں بار بار اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو انٹین کمبنسی فیکٹر ہے وہ بہت مجبوط ہوگا شیرومنی اکالی دل اور بی جے پی کے خلاف آج اگر وکاس کے روپ میں دیکھیں تو پنجاب دیش کے سب سے بہترین پردیشوں میں سے اگر کوئی پردیش ہے جس میں وکاس بہت تیجی سے ہوا ہو اور کوالیٹی والا ہوا ہو تو وہ صرف تو صرف پنجاب ہے وکاس لوگوں کو اچھا لگے گا اور اس لیے لوگ تیسری بار ہمیں سرکات بنانے میں صحیح یوگ کرے گی کئی سوال وپاکشی پارٹیو کے طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں ڈرگ پرابلم کو لے کر لائنڈ آرڈر کو لے کر تو اس کا برا آثار بی جے پی کو بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے دیکھئے وپاکش کے پاس سوائے روپ پرتی روپ کے علاوہ کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے ایسا کسی بھی شیطر میں چاہے وہ لائنڈ آرڈر کے روپ میں ہو چاہے گوڈ گورنس کے روپ میں ہو پنجاب آگے آیا ہے عام آدمی پارٹی ایک بڑی طاقت کے طور پر اوبر رہی ہے پنجاب میں ارون کے جریوال لگاتار وہاں کیمپین کر رہے ہیں اور آپ کی جو سرکار ہے وہاں پر اس کے خلاف بہت سارے آروپ لگا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار لڑائی جو ہے تریکونی مقابلہ مانا جا رہا ہے میں اس میں بالکل آپ سے سہمت نہیں ہو سکتا کیونکہ عام آدمی پارٹی جس کو عام آدمی کہتے ہیں وہ آدمی آدمی تو کوئی اس میں ہے نہیں سبھی بڑے بڑے کروڑوپتی اربوپتی اور لٹیرو کی پارٹی کے روپ میں آج جانتے ہیں اور میرا تو ان کے لیے ہے کہ وہ تھوٹلیس ہے ہیڈلیس ہے بیسلیس ہے اور ان کا جو بولتے ہیں تو اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ سینسلیس ہے آپ کی پارٹی سے ورش نیتہ مانے جاتے تھے نوزوت شدہو وہ چھوڑ کے گئے ان کے جانے کا کوئی خاص اثر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی پر پڑے گا عبرت سر میں خاص طور پر کیونکہ لوگ سبا کا چناؤ بھی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر پورا پچھلا اتحاس دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو ایسے لگا کہ وہ پارٹی سے بڑے ہیں یا ان کے جانے یا ان کے ہلنے سے پارٹی کمجور ہو سکتی ہے اور پارٹی ہی وہ ہیں اور جہاں جائیں گے پارٹی ادھر چل جائے گی ایسا کئیوں نے اپنے پلاو بنائے کھاوی پلاو بنائے تھے مگر ابھی تک اتحاس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جانے کا پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی کا آکش بھی ابرہا ہے پارٹی کا ادھار بھی بڑا ہے اور اتراخن کے مکھے ونتری حریش راوت نے راجی میں ایک بار پھر کانگریس کی سرکار بننے کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھرشتہ چار کرنے والے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور ان چناہوں میں جنتہ باغگیوں کو کڑا سبق سکھائے گی حریش راوت سے خاص بات چیت کی ہمارے سنبادہ تھا نبوکرم سنگھ نے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود اتراخن کے مکھے منتری حریش راوت موجود ہے حریش راوت جی پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا دو ہزار بارہ میں آپ اس سے پہلے چناہ میں گئے تھے اب دو ہزار جب سترہ کا چناہ ہے تو ایسے میں آپ کے سامنے کتنی بڑی چنوٹی ہے دیکھیں جنتہ کا وشواس پرابت کرنا ہمیشہ ایک چنوٹی پہنک آ رہے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پسلے دو دھائی سالوں میں کام کیا ہے اور جس طریقے کا نکاراتمک آچنین بھارتی جنتہ پارٹی کا رہا ہے تو یہ دونوں کو تلناتمک روپ میں دیکھ کر کے اتراخن کی جنتہ سر بیتے دنوں سیاسی ہلچل بھی ہوئی پتراخن میں خاص طور پر جو پورے دیش میں زرکیاں بنی رہی ایسے میں آپ کی سرکار پر بھرستہ چار کے آروپ بھی لگے ان آروپوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا جنتہ کو اپنی بات آپ سمجھا پائے ہیں دیکھیں انہوں نے آبدہ کا سوال اٹھایا اور آبدہ کا جس بھرستہ چار کا انہوں نے جکر کیا جس کو انہوں نے نارے میں تبدیل کیا کہ جب سے آیا ہے بھرستہ چار بڑا سو گونہ آج وہ بھرستہ چار بڑا سو گونہ جو ہے بھاچپا کے نیتہ ہے جو آپ کی پارٹی سے ایک بڑا طبقہ بہت زیادہ لوگ اب بی جے پی میں چلے گئے ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جنادھار بھی کچھ کم ہوگا یا پارٹی کونوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے اس سے پارٹی کو نہیں طاقت ملی ان کے کارن ہم کو بہت سارے چاہے انچاہے سمجھوتے کرنے پڑے تھے سرکار چلانا مصیبت تھا ہر طریقے سے اپنا پاؤنڈ آف فلیس وہ ہر چیز میں کھیزنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے اس بات کو بلکہ لوگوں نے بھی رہات کے سانس لے کی کونگریس پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہم سے جادہ پبلک نے جو ہے ان کے جانے سے اچھا سمجھا کب تک آپ اپنے پرتیاشی اناؤنس کریں گے کب تک آپ کے میدوار میدان میں ہوں گے پروشیس آن ہے ہم سترہ اٹھار تک کر دیں گے سب فائنلائز کر دیں گے سولہ سترہ تک تو یہ تھے تراخن کے مکھے مطری حریش راور جن کا کہنا ہے کہ پچھلی سرکار کے کامکات سے جنتہ خوش ہے اور آگے انہیں ووٹ ضرور کرے گی کیمرمن سنتوشی آدب کے ساتھ نوی کرم سنگھ راجہ سبھا ٹی وی دہرہ دون چناؤ آیوگ نے پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ کے مدنظر نگدی لانے لے جانے کے لیے دشانردیش جاری کیے ہیں آیوگ نے ان راجیوں میں پولیس ادھکاریوں سے کہا ہے کہ بینک کیش جیس سے نگدی کی آواجہی پولیس کی نگرانی میں ہو اور اس کی جانکاری نرواشن ادھکاریوں کو دی جائے پولیس ادھکاریوں سے بینک کیش ٹرانسفر کے دوران اچھت سرکشہ مہیا کرانے کو بھی کہا گیا ہے اسے پہلے وید منترالے نے نگدی لانے لے جانے کے لیے نردیش جاری کیے تھے آیوگ نے کہا ہے کہ ایٹیم اور بینک کے لیے ایک راجی سے دوسرے راجی میں نگدی لے جانے میں کوئی دقت نہیں ہونے دی جائے گی یہاں پر اٹھتے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار کچھ اور خبریں بونڈا دیوازیوں سے ملنے آج ہم پہنچے ہیں اوڑی شاہ راجیہ کے ملکان گری زلے کی بونڈا گھانٹی بونڈا دیوازیوں کی سکشہ سواست اور روزگار کے لیے جو کام کیے جانے تھے کیا وہ کام ہوئے سمیدھان اور کانون نے ان کو جو حق دیئے کیا وہ ان آدیوازیوں کو مل پائے ویت منترالے نے ریزر بینک کی آزادی میں دخل کے آروپوں کو خارج کیا ہے منترالے نے کہا ہے کہ وہ آر بی آئی کی سوائدتہ کا پورا سممان کرتی ہے وہیں وپکشی دلوں نے سرکار پر سنستاؤں کو کمزور کرنے کا آروپ لگایا ہے آر بی آئی کی ادھکاریوں اور کرمچاریوں نے کل ارجت پٹیل کو چٹھی لکھ کر یہ آروپ لگائے تھے ریزر بینک کرمچاریوں کی چٹھی کے بعد کانگریس اور دوسرے وپکشی دل کیندر پر سنستاؤں کو کمزور کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں ان دلوں کا کہنا ہے کہ اسے ریزر بینک کی سوائد چھوی کو نقصان پہنچ رہا ہے ایسی سنستاؤں کو جب موڈی جی جے بھی سنستاؤں بنا دیں گے تو دیش کی آرثک سوائدتہ خطرے میں پڑ جائے گی سامنے آنا چاہیے ارجت پٹیل جی کو جنہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں جو دنڈوت ہو گئے ہیں موڈی جی کے سامنے اور پوری ستیتی سپشٹ کرنی چاہیے وہیں ویت منترالے نے کہا ہے کہ وہ ریزاو بینک کی آزادی اور سوائدتہ کا پورا سممان کرتا ہے منترالے نے کہا ہے کہ جنتہ سے جڑے مددوں پر سرکار اور آر بی آئی کے بیچ وچار ومرش ہوتا ہے اور قانون میں اس کا پرافدھان ہے اس طرح کی چرچہ کو سوائدتہ میں دخل نہیں مانا جا سکتا بی جے پی نے کہا ہے کہ یہ راجنیتک مددہ نہیں ہے اس لیے سب کو راجنیتی سے بچنا چاہیے یہ کوئی راجنیتک مددہ تو ہے نہیں اور جو بھی ہے آر بی آئی کے جو بھی چیف ہوں گے وہ اس پر اس پر جواب دیں گے یا جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اس پر راجنیتی کرن کی نہ تو کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی راجنیتک ٹپنی بنتی ہے سوشے پر ریزر بینک کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے چار سنگٹھنوں نے ارجیت پٹیل کو چٹھی لکھ کر اپنا ویرود درج کر آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد آر بی آئی کی چھوی اور سوائیتتہ کو اتنی ٹھےس پہنچی ہے کہ اب اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا نگدی پربندھن کے لیے ویتمنٹرالے سے ایک ادھیکاری کو نیوکت کرنے کا ویرود بھی کیا گیا ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد کوپربندھن سے کرمچاری اپمانت محسوس کر رہے ہیں جوائن سیکریٹری اپوائنٹ کر کے واش رکھنا آپریشن میں دکھل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے ہم سبھی سبھی سریڈی کے کرمچاریوں نے یہ ان کا یہ جو خصک شب ہے ریزر بینک کے کارو بھر میں اس کو ہم لوگوں نے پروٹیس کیا ہے وششکیوں کا بھی ماننا ہے کہ آروپوں کی جانچ ہونی چاہیے آٹھ نومبر کی آدھی رات سے نوٹ بندی لاغو ہوئی تھی اس کے بعد ریزر بینک کے پرانے نوٹ بدلنے اور انہیں جمع کرنے کے نیوموں میں کئی بار بدلاو کیا گیا جس کی وپکشی دلوں نے نندہ کی لیکن سرکار نے اس کا بچاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرستیتیوں کے حساب سے نیوموں میں بدلاو کیے گئے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی ہریانہ میں مانتری اور بیجے پی نیتا انیل ویز نے مہاتمہ گاندھی کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے کانگریس سمیت دوسرے دلوں نے ان کے بیان کی نندہ کی ہے بعد میں انہوں نے بیان واپس لے لیا وہیں بیجے پی اور ہریانہ سرکار نے انیل ویز کے بیان سے کنارہ کر لیا ہے کانگریس نے انیل ویز کے بیان کی تیک ہی آلوچنا کی ہے دوسرے دلوں نے اس مددے پر بیجے پی اور سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں اور منتریوں سے اسی پرکار کے اول زلول آپتی جنک اور بیتو کے بیانوں کی اپیکشہ اس دیش واسیوں کو کرنی چاہیے خادی اور گاندھی اس دیش کا اتحاس بھی ہیں اس دیش کی آتم نیر بھرتا کی پہچان بھی ہیں کہ باپو نے جو آجادی دیلائی اور آج بلنک ان کو چھوٹھایا منتری بنے ہیں تھڑا سا بھی سرم نہیں بریانہ سرکار اور بیجے پی نے انیل ویج کے بیان کو نجی ویجار بتا کر کنارہ کر لیا ہے خادی گرام ادیو کے کلینڈر اور ڈائیری پر اس سال مہتمہ گاندھی کی بجائے چرکھے کے ساتھ پردھان منتری نرندر موڈی کی فوٹو چھپی ہے اور وپاکش اسے مددہ بنا رہا ہے اور خود بیجے پی سفائی دے رہی ہے کہ گاندھی کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا لیکن اب حریانہ سرکار میں منتری انیل ویج کے بیان نے پارٹی کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تمیل لادو میں جلی کٹو پر روک کا ویرود جاری ہے شنی وار کو پونگل کے موقع پر مددہ سمیت کئی شہروں میں پردرشن ہوا راج نیتی دل کیندر پر وادہ خلافی کا عروپ لگا رہی ہے جلی کٹو پر روک کے خلاف شنی وار کو تمیل لادو کے کئی شہروں میں پردرشن ہوا مددر میں پردرشن کاریوں اور پولیس کے بیج جھڑب بھی ہوئی اس کے بعد کئی پردرشن کاریوں کو حراسط میں لے لیا گیا جلی کٹو کا آیوجن روکنے کے لیے پولیس تھی ویپاکشی دل ڈی ایم کے نے آروپ لگایا کی کیندر اور راج سرکار لوگوں کی بھاوناوں سے کھلوار کر رہی ہے بھاونا تمیل لادو میں پونگل کے تیوہار کے دوران جلی کٹو کھیل ہوتا ہے جس میں سانو کو کابو کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے 2014 میں اس پر روک لگائی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی ہیدرباد کرکٹ سنگھ کے عدیقش بننے کی محمد عزر الدین کی امیدوں کو جھٹکا لگا ہے ایت سی اے کے ریٹرننگ آفیسر کے راجیو ریڈی نے ان کا نامانکن خارش کر دیا ہے عزر الدین کا عاروب ہے کہ انہیں اس کی وجہ نہیں بتائی گئی اور اس فیصلے کو چنواتی دینے کے سنایا تھا لیکن بی سی سی آئی نے ان سے دوری بنائے رکھی پنجاب کے پور مکھی منتری اور کئی راج راج پال رہے سرجید سنگ بر نالا کا آج چنڈی گڑ میں ندھن ہو گیا سانس لینے میں شکایت کے بعد انہیں گروبار کو اسپتال میں بھٹی کرائے گیا تھا راجیو لونگو والا سمجھوتے کے بعد وہ انیس سو پچاسی میں پنجاب کے مکھی منتری بنے وہ تمیلاڈو کے ساتھ اترا کھنڈ اور آندھ پردیش کے راج پال بھی رہے تمیلاڈو کا راج پال رہتے ہوئے انہوں نے انیس سو اکیانوے میں ڈی ایم کے سرکار کو برخواست کرنے کے سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ کیندر میں کرشی اور رسائن اور ارورک منتری بھی رہے پردان منتری نریندر موڈی اور مکھی منتری پرکاش سنگھ بادل نے ان کے ندھن پر شوک جاتا اور اب بات موسم کی اتر بھارت ان دنوں کڑکڑاتی تھنڈ کی چپیٹ میں ہے میدانی علاقوں کی مشکلیں پہاڑوں میں ہو رہی برف نے بڑھا دی جمہ کشمیر ہمچل پردیش اور اترہ خند میں بھاری برف باری کے باد پہاڑوں میں جنجیون تھپ ہو اور سولہ جنوری کو ہمچل اور اترہ خند کے کئی علاقوں میں برف باری اور باریش ہو سکتی ہے شرین میں شنیوار کو مائنس 6.8 ڈگری نیون تاپ مان درج کیا گیا پہاڑی علاقوں میں ہو رہی برف باری کا اثر پنجاب حریانہ سمہت پورے اتر بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ سے سردی کا ستم اور بڑھ گیا ہے ڈلی ncr میں صبح کا تاپ مان 4.3 ڈگری درج کیا گیا گھنے کوہرے کے چلتے ریل سڑک اور ہوای یاتا یات پر اثر پڑ رہا ہے دھند کی وجہ سے میں 228 رن بنائے تھے وہیں پارتھے پٹیل کے 90 رنوں کی پاری کے ذریعے گجرات نے پہلی پاری میں 328 رن بنائے تھے ممبئی نے دوسری پاری میں 411 رن بنائے تھے اور 312 رن کا لکش رکھا تھا دونوں پاریوں میں شاندار کھیل کے لیے پارتھے پٹیل کو مین اف دو میٹ چھنا گئے مکر سنکرانتی پونگل اور بیہو سے پورا دیش بھکتی میں ڈوبا رہا شردھالوں نے گنگا سنان کے ساتھ ساتھ مکر سنکرانتی کا پوتر تیوہر منایا گنگا ساغر میں قریب 9 لاکھ شردھالوں نے ڈوب کی لگائی دکشن بھارت میں پونگل کی دھوم رہی دیش بھر میں شنیوار کو مکر سنکرانتی ماغ بیہو اور پونگل کا دیوہار پارمپرک اُللاس اور دھوم دھام سے منایا گیا نئی فصل کے سواگت میں لوگ جوش سے بھرے نظر آئے مکر سنکرانتی کے موقع پر لوگوں نے ندیوں میں پویتر اسنان کیا اور مندیروں میں پوجا ارشنا کی سنکرانتی کے دن پوروجوں سے چلا آ رہا ہے حسنان کرنے کا تو ابھی ہم گیا گئے تھے پوروجوں کے انڈیے تو لوگ بولتے ہیں کہ جب تے کہ یہاں گنگا ساگر حسنان نہیں کرتے ہیں تب تب پورا نہیں ہوتا ہے مکر سنکرانتی کے حسنان کرنے سے سمت سپریوار کا منگل ہوتا ہے اور آج کے دن تل اور چاول گوڑ کمبل یادیت خازان ہوتا ہے اسم میں ماغ بیہو کا تیوہار آستھا کے ساتھ منایا گیا اس میں سماج کے ہر ورک کے لوگوں نے حصہ لیا اس موقع پر مندیروں میں وشیش پوجا ارچنا ہوئی دکشن بھارت میں پونگل کی دھوم رہی اس موقع پر بیلوں کو پارمپرک طریقے سے سجائے گیا یہ فصل کی کٹائی کا اتصاب ہے اور لوگ بھرپور فصل کے لیے عشور کو دھنے واتیتے ہیں وہیں گجرات میں اترائن پر منائے گیا اس دن پتنگ اڑھانے کی پرمپرہ ہے یہ تیوہار آپ سے صدبھاو پریم اور بھائی چارے کا سندیش دیتے ہیں راشترپتی اپراشترپتی اور پردھان منتری نے دیشواسیوں کو مگر سنکرانتی لوہڑی بیہو پونگل اور اترائن کی بدھائی دی ہے پیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اسے کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی نمسکار